پیٹریشا ہنٹ واشنگٹن یونیورسٹی کے ایک ریسرچر تھی جو اپنی لیب میں چوہوں کے تولیدی نظام پر ریسرچ کر رہی تھی انہوں نے کافی زیادہ ایکسپریمنٹ کیے تھے اور ریسرٹ ان کے ویژن کے مطابق آئے تھے جو وہ سوچ رہی تھی ویسے ریسرٹ آ رہے تھے اب ایک آخری ایکسپریمنٹ رہ گیا تھا جیسی انہوں نے ایکسپریمنٹ کیا آخری ایکسپریمنٹ کیا ریسرٹ بلکل چینج ہو گئے چالیس فیصد چوہے ایسے تھے جن کے انٹرنل ایگز خراب ہو گئے اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر کیا ایسی بات ہوئی کہ چالیس فیصد چوہوں کے انٹرنل ایگز جو ہیں وہ خراب ہو چکے ہیں انہوں نے بہت انویسٹیگیشن کی غور سے دیکھا اپنے تمام سسٹمز کو اور پھر ان کو پتا چلا کہ ایک نیا کیمیکل آیا ہے ان کی لیب میں جو کہ فرش صاف کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا پر ورکر نے جو کہ کام کر رہا تھا اس پر چوہوں کے پینے کی بوتلوں پلاسٹک کی بوتلوں اور کھانے کے برطنوں کو بھی اس سے صاف کیا اب جیسے ہی وہ ایبریسیو کیمیکل جس طرح نمک کا تحضاب ہوتا ہے وہ پلاسٹک کے ساتھ اس نے انٹریکٹ کیا تو پلاسٹک سے ایک زہریلا مادہ نکلا ہے جسے بائسیفنل اے کہا جاتا ہے بی پی اے بی پی اے شورٹ ٹم ہے بائسیفنل اے کی اور یہ ان کے کھانے میں شامل ہو گیا اور اس سے ان کا تولیدی سسٹم بلکل ختم ہو گیا چالیس فیصد چوہوں میں یہ تولیدی سسٹم بلکل ختم ہو گیا یہ ایک گراؤنڈ بریکنگ ریسرچ تھی اور پیٹریشا ہنٹ نے اپنی تمام ریسرچ کا جو سمت تھی وہ اس طرف کو مور دی پلاسٹک انیس سو ساتھ میں بنایا گیا تھا ہمارے کچن میں مختلف کھانے کے برطن ہوتے ہیں یہ تمام کھانے کے برطن قدرت سے آتے ہیں مثلا سٹینلس ٹیل اس کے برطن ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ ایک قدرتی کمپاؤنڈ ہے اسی طریقے سے ایلوئ ہے اسی طریقے سے ریٹ سے بنتی ہے گلاس اور ریٹ سے ہی بنتے ہیں چینی کے برطن سرم ایکس اور ریٹ ہماری قدرت میں موجود ہے پلسٹک ایک ایسا مٹیریل ہے جو انسانوں نے بنایا ہے سنثیٹک مٹیریل ہے جو انسانوں نے بنایا ہے انیس سو ساتھ میں یہ ڈسکور ہوا ہے اور اس کو بنایا گیا اور یہ لیو ہینڈرک نے بنایا اور اس میں جو سب سے اہم مٹیریل ہے جو کہ بہت ہی خطرناک ہے ویسے تو اور بھی خطرناک مٹیریل ہے پر میں صرف ایک میٹیریل کے بارے میں آج ڈسکشن کروں گا اسے بائسیفینل اے کہا جاتا ہے اور اس کا فارمولا ہے سی فیفٹین ایج سکسٹین او ٹو سی پندرہ ایج سولہ او ٹو اب اس میٹیریل سے بہت زیادہ مسئلے پیدا ہونے شروع ہو گئے انیس سو تیس میں لوگوں نے ریسرچ کرنا شروع کر دی کہ پلاسٹک کے ہیزرڈز کے پلاسٹک جیسی آیا یہ کیونکہ بہت سستا تھا اور اس کی مرٹیپل کاپیز بن سکتی تھی ایک جیسے برطن کی کاپیز بن سکتی تھی تو اس لیے یہ بہت جلدی انڈسٹری میں پھیل گیا اور انڈسٹریلس نے اس سے بہت زیادہ پیسہ کمایا اب جب انیس سو تیس میں یہ ریسرچ شروع ہوگی کہ اس میں کیا کیا ایسے ہیزرڈز ہیں ایسے نکائس ہیں جو انسانوں کو خراب کر سکتے ہیں تو اس کے جو بنانے والے تھے انہوں نے ایک اس کے خلاف کیمپین شروع کر دی کہ پلاسٹک بلکل سیف ہے انیس سو چالیس سے پینتالیس کے بیچ میں مایکرو ویو اوون بنایا گیا انیس سو ستر میں مایکرو ویو اوون کو کمرشلائز کر دیا گیا یعنی ہمارے بازاروں میں آگیا اور اگر آپ کینسر کے بڑھنے کے ٹرینڈز دیکھیں ریٹ دیکھیں تو انیس سو اسی سے کینسر بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور پھر وہ پیچھے مرکے نہیں دیکھتا وہ بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور آنے والے وقتوں میں ہر تیسرے بندے کو اللہ معاف کرے کینسر ہو گیا یہ پریڈکشن ہیں پر انیس سو اسی میں ایسا کیا ہوا جس کی وجہ سے کینسر بہت تیز سے پھیلنا شروع ہو گیا اس میں جو ایک بڑی وجہ سمجھی جاتی ہے وہ پلاسٹک کے برتنوں کو اوون میں یوز کرنا ہے اس میں بہت زیادہ ایکسپریمنٹ کیے گئے پلاسٹک کے برتن کو جب ہم نارمل میں یوز کرتے ہیں تو اگر بائسیفنل اے کا ایک ذرہ ایک پارٹیکل کھانے میں جاتا ہے تو جب ہم اس کو بوائلنگ پوائنٹ پر یوز کرتے ہیں پانی کے اوبلتے ہو پانی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اس میں رکھتے ہیں تو اس کے پچپن ذرہ جاتے ہیں ایک ورسز پچپن تو جب مایکرو ویب آیا مایکرو ویب میں ہم نے پلاسٹک کے برتن رکھنے شروع کر دیا ان میں پانی تھا اس میں اور لیکوڈ تھا اور اس کو گرم کرنا شروع کیا تو ہمارے کھانوں میں بائسیفنل اے ملنا شروع ہو گیا اس سے پہلے کیونکہ چولے ہوتے تھے اور چولوں پہ ہم پلاسٹک کے برتن یوز نہیں کرتے تھے کوئی بھی چیز پکانے کے لیے اس لیے اس کی مقدار اتنی کھانوں میں جمع نہیں ہو رہی تھی اور اس کے ریزلٹ آنے شروع کر دی ہو گئے پھر سائنس دار انہوں نے اور زیادہ ایکسپیرمنٹ کیے انہوں نے چمپینزیز پر ایکسپیرمنٹ کیے انہوں نے اور چوہوں پر ایکسپیرمنٹ کیے تو ایک ایکسپیرمنٹ میں ان کو پتا چلا کہ معمولی سی بی پی اے کی مقدار تین نسلوں تک اپنا اثر چھوڑ دی ہے اور جب چمپینزیز پر ایکسپیرمنٹ کیے گئے تو پتا چلا کہ اس سے جو پھیلنے والی بیماری ہے ان میں سرے اول جو بیماری ہے وہ کینسر ہے اس کے علاوہ زیابتیز ہے شگر اس کے علاوہ موٹاپا ہے اس کے علاوہ دماغی طور پر بچوں کا ناتوان ہوں اور اس کے علاوہ بانچپن اور آخری بیماری بچوں کا عمر سے پہلے جوان ہو جانا ہے یہ تمام کی تمام ایکسپیرمنٹ سے ریسرچز نے ثابت کیا ہے اور اب یہ ثابت ہو چکا ہے کہ یہ بی پی اے کی ہماری خوراق کی موجودگی میں ہونے کی وجہ سے ہے امریکہ میں ایک ایکسپیرمنٹ کیا گیا ہے ایک سروے کیا گیا اور اس سے پتا چلا کہ نائنٹی تھری پرسنٹ لوگوں کے یورن میں بی پی اے کی مقدار بہت زیادہ آ رہی ہے نائنٹی تھری پرسنٹ اور ہمارے یہاں پر جتنا بھی پلاسٹک ہے امریکنز نے کیا کیا امریکنز نے پھر پلاسٹک کو بی پی اے فری ڈیکلیئر کر دی انہوں نے ایک ٹیگ لیا اور ہر پلاسٹک پر لگانا شروع کر دیا بی پی اے فری اور ایک نیا انہوں نے بی پی اے کی جگہ بی پی ایس دیا ایک نیا سنثیٹک کماؤنڈ دیا پر اب اس پر بھی بہت زیادہ چیخ و پکار شروع ہو چکی ہے کہ بی پی اے میں بھی وہی مسائل ہیں جو بی پی اے میں اس لئے اس کو بھی ختم کیا جائیں امریکنز میں وہ سارے ایسے پلاسٹک کے برتن پانی کی بوتلیں سیڈیز یہ ساری چیزیں بچوں کے کھلونے آج سے آج سے ختم کیا جائیں ہمارے یہاں پر میں نے ایک بہت مشہور آن لائن جو ہیٹینسلز پروائیڈ کرتے ہیں برتن پر پروائیڈ کرتے ہیں پلاسٹک کے ان کی ویب سائٹ پر دیکھا تو وہاں پر مجھے کئی جگہ پر بہت چھوٹا چھوٹا بی پی اے فری نظر آیا پر جب ان کی چیزیں دیکھی تو وہاں پر بی پی اے کا کوئی سٹکر نہیں لگا جو چیز بی پی اے فری ہوتی ہے اس کے اوپر بی پی اے فری کا سٹکر لگا ہوتا ہے اس کے علاوہ ایک ٹرائنگل بنا ہوتا ہے ایک تکون بنا ہوتا ہے اور اس پر پلاسٹک کے اوپر ہر پلاسٹک کے اوپر ایک دو تین چار پانچ چھ ساتھ تک کوئی نہ کوئی ہنسہ لکھا ہوتا ہے اگر وہ ہنسہ دو ہے یا چار ہے یا پانچ ہے تو وہ سیف پلاسٹک اس میں بی پی اے نہیں ہے اور وہ سیف ہے یعنی دو سو پنتالیس سے یاد رکھیں اگر وہ دو ہے ایک تکون ہے اور اس میں دو لکھا ہوا ہے وہ سیف پلاسٹک ہیں چار ہے وہ سیف پلاسٹک ہے پانچ ہے وہ سیف پلاسٹک ہے ان کے علاوہ کوئی نمبر ہے وہ سیف نہیں ہے میرے پاس جب بچوں کے لنچ باکسز گھر میں ہوتے تھے جب یہ وہ وقت ہے جب ہمارے گھر میں پلاسٹک ہوتا تھا تو اس میں میڈن ملیشیا لکھا ہوتا تھا اور اس پر چار لکھا ہوتا تھا پر جب میں پاکستانی یا چائنیز پلاسٹک کی چیزیں دیکھتا تھا تو اس کے اوپر کوئی ریٹنگ نہیں لکھی ہوتی دی اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ ڈیکلیئر نہیں کر رہے کہ ہم بی پی اے فری ہیں اور وہ یہ ڈیکلیئر بھی نہیں کر رہے کہ یہ پلاسٹک سیف ہے اگر آپ کاسمیٹک کی چیزیں دیکھیں گے تو اس پر بھی آپ کو یہ تکون میں بنی ہوئی نظر نہیں آئے گی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصل پروڈٹ نہیں ہے یہ جالی پروڈٹ ہے اور اس کی جو پلاسٹک کی سیف پلاسٹک کی ریٹنگ وہ موجود نہیں ہے تو اپنے بچوں کو پلاسٹک کی چیزوں کو کھیلنے سے بچائیں بلاکس وغیرہ ایسے جو کہ آپ بچے مو میں ڈالتے ہیں ان چیزوں سے بچائیں پلاسٹک کو مایکرو ویو میں یوز نہ کریں اور میری ریکمینڈیشن یہ ہے کہ اپنے گھر سے آہستہ آہستہ پلاسٹک کو باہر نکالیں اور اس کی جگہ سٹینلس ٹیل مٹی کے برطن گلاس کے برطن اور چینی کے برطنوں کو دوبارہ سروس میں لیں ان کو کھانے میں لائیں تاکہ آپ مستقبل میں ان موزی بیماریوں سے بچ سکیں اور ہم ایک اچھا معاشرہ ایک صحت مند معاشرہ بنا سکیں